بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام تاریخ پاکستان ویدہ مزاق سوری میں خوش آمدی ناظرین یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ سابق پرائم منسٹر پاکستان جو ہے عمران خان صاحب انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان کو یہ دمکی دی گئی تھی بلکہ اڈے پہلے مانگنے کے بعد بھی دمکی دی گئی تھی کہ پہلے اڈے ہمیں دیے جائیں پاکستان لیکن ڈی جی آئی اس پی آر کی جو حالیہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سے اڈوں کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تھی دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی بات لگتی ہے لیکن نحسوس یوں ہوتا ہے اور دیکھنے والی آنکھ یوں دیکھتی ہے کہ یہ پاکستان کی حکمت پاکستان کی فوج ظاہر ہے ایک ہی اس پاکستان کے کونسپٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں لیکن اس طرح کے دو جو بیانات ہیں وہ کیوں ایک مشرق ایک مغرب کی طرف کیوں ہیں حقیقت کیا ہے ناظرین آج کے اس پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے کہ وہ خط جو کہ عمران خان صاحب کے بقول پاکستان کو یہ لکھا گیا کہ پاکستان کو ڈیمج کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹوپل کرنے کے لیے وہ خط لکھا گیا تھا وہ منظر عام پہ بھی تک نہیں آیا ٹھیک تو اس خط سے بڑھتے ہوئے یہ جو اڈوں کی بات ہے یہ اڈوں کی بات کہاں سے شروع ہوگی یہ جاننا بہت ضروری ہے پاکستان کا جکاؤ اس وقت چائنہ کی طرف ہے امریکہ کی طرف ہے کس کی طرف ہے یہ سب سے اہم سوال ہے آج کے ہمارے پروگرام ناظرین حالات حاضرہ یہی ہیں ہمارے پاکستان کے کہ آپ نے دیکھا کچھ روز قبل پنجاب اسمبلی کے کیا حالات ہوئے دکم پیل مار پیٹ اور اس قسم کی اخلاقیات جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں جسٹ فور چیئر کی گئے لیکن اس کا دائرہ کار کیا ہے کہ یہ جو پروسیڈنگز وہاں پہ کی گئیں کیا یہ قانونی تھی یا نہیں تھی کہاں کی گئیں کس حوالے سے گئیں اس پر بات کریں گے اور سب سے اہم ایک اور بات چیز اہم ہے کہ جو ایک پیڈیم کا اتحاد بنا تھا امران خان صاحب کے سیٹ اپ کی اگنس گورنمنٹ کے سیٹ اپ کی اگنس وہ اس کا شرازہ بکھرتے ہو نظار ہے فضل مولانا فضل و پارٹی اپنی پولٹکس کو جاری کیے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب جو ہے پاکستان کے وزریعظم یہ تینوں اہم موضوعات آپ کے سامنے ہم ڈسکس کریں گے پروگرام کا باقید آغاز کرتے ہیں ہمارسہ سٹوڈیو موجود ہیں چیئرمن آل پاکستان مسلمنگ جناب پاکستان کی آئین کے خالق مزدہ کسوی صاحب کسوی صاحب میں نے کوشش کی ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا جائے پریسائز کیا جائے وہ خط اور وہ اڈوں کی باتیں جو پاکستان کی اس وقت سیاست کا حصہ ہیں ایک آم مندہ بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا کہانی ہے ہمیں یہ بتائیے کسوی صاحب کہ یہ جو خط ہے بسیکلی اس خط کی کہانی کیا ہے اس کی کوئی ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیشن سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے اندر بھی اس خط میں کسی قسم کی سازش کا کوئی الفاظ موجود نہیں تھے تو ہمیں ذرا اصل بتائیے کہ عمران خان صاحب جس خط کی بات کر رہے ہیں اور جب بیانیاں بنا رہے ہیں اپنے لئے آئندہ الیکشنز میں میں یہ سمجھتا ہوں اس کی کیا حقیقت ہے حضرت میں کوشش کروں گا کہ میں اس کی جو تاریخی پسے منظر ہے اس کو میں کوزے میں دریا بند کرنے کی کوشش کروں گا لیکن سارا جو قصہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اپنا سات مارچ نائنٹین ٹو تھازن ٹو ٹو ٹونٹی ٹو کو ہوتا اثرہ ہے کہ ہمارا جو امبیسٹر ہے اپنا بیسٹ ان واشنگٹن وہ جو کال کرتا ہے اپنا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیونکہ وہ اپنا تین سال کا تین رو مکمل کیے بیٹھا تھا تو وہ الوضائی میٹنگز ہوتی ہیں امبیسٹرز کی تو وہاں وہ جاتا ہے اور اس میٹنگ میں جو اپنا امریکہ کا جو انڈر سیکٹری او سٹیٹ فارس ساؤت ایشیا تو کہ ہماری ایر لوکیٹرین ساؤت ایشیا تو وہ اس کا نام ہے ڈانل یو وہ اس کو آگاہ کرتا ہے کہ ہماری جو ہے گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ جو اپنا امران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفرنس آئے گا اس کو کامیاب کرنا ہے اگر آپ نے کامیاب کر دیا تو ماضی کی تمام جو کتائیاں تھی اور جو تلخیاں تھی وہ ایک دم سے جو واش اوٹ ہو جائیں گی اور ہم ایک نئے سفر کا آغاز ڈبلومیٹک فیلڈ میں کریں گے اور اگر آپ نے نہ کیا تو اس صورت میں آپ کو ہم پریشرائز کریں گے ہم آپ کا جو ہے ٹیٹوہ دبائیں گے ڈیفرن شکلوں میں فیکٹس کی شکل میں آئی ایم ایف کی شکل میں ورڈ بینک کی شکل میں تو یہ بھی انہوں نے تھریک ساتھی کر دیا اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسیج تھا ایک سکرمی امپورٹن میسیج نیچولی اس میسیج کو سننے کے بعد ہمارا جو سفیر ہے اپنا وہ ہوگا اپنا امپورٹنٹ کو اور امپورٹنٹ میں جا کر اس نے جا کے پہلا کام جو کیا کہ اس نے اپنا جو ہے سیکرٹ میسیج جو ہوتا ہے اپنا کور میں وہ اس نے وزارت خارجہ کو بھیج دیا اور وزارت خارجہ میں جب وہ میسیج آ گیا تو نیچولی پہ اس کا جو تھا اس کا پوست مارٹم ہوا ڈبلومیٹک پوست مارٹم کہ بھئی اس کے مقاصد کیا ہے اس کا منشاہ کیا ہے اس کے حقائق کیا ہے اس کو ساری ڈیبیٹ ہوئی اور پھر وہ لیٹر اپنا اوینچولی آ گیا جب شاہ محمود کورشی صاحب جو کہ اس وقت وزیر خارجہ سے ان کے پاس آ گیا اور پھر انہوں نے اس لیٹر کو ہینڈو کر دیا جو پرائم میسٹر پاکستان ڈی دین پرائم میسٹر پاکستان امران خان صاحب جو کس ہوگئے تھے اور آپ کو دیکھا ہے آپ کو یاد ہو کہ اس ستائیس تاریخ کا جو جلسہ تھا اس میں اس کا ذکر شاہ محمود کورشی نے بھی اس لیٹر کا کیا اور امران خان صاحب نے بھی اس کو لہرہ آکے دکھا جو اسلامباد میجر صاحب اس کے بعد جناب اپنا مہتے بڑا سی ایس آئی تو انہوں نے جو اپنا نیشنل سیکیورٹی کانسل ہے اس کی میٹنگ کال اپ کی جس میں کہ تینوں سرسلس چیف چیرمت جوان چیف آسٹاک کمیٹی اپنا ڈی جی آئی ایس آئی اور جو امپورٹنٹ منسٹر تھے فیڈل گارمنٹ کے وہ سارے بیٹھے اور انہوں نے اس پر ایک بڑا سیر حاصل تجزیہ کیا کہ what could be the reason whether this letter is a genuine letter or see fictitious whatever اس کو ویریس اس کے پہلے ہوئے سے اس کو دیکھا اس لیٹر کے بارے میں انہوں نے ایک یہ کہا کہ کانسپریسی نہیں ہے لیکن انٹرفیرنس ہے اب یہ دو اس کو اس کی کمپارٹمنٹ کمپارٹمنٹلائی ریجلیشن کر دی گئی کہ ایک جو کانسپریسی کوئی اور چیز ہے اور انٹرفیرنس کوئی اور چیز ہے حالانکہ ہر چیز جو ہوتی ہے پہلے وہ کانسپریسی میں ڈیویلپ ہوتی ہے ایک میٹنگ آتی مائنڈز ہوتے ہیں اور میٹنگ آتی مائنڈ کے بعد اس کو ایک سو نو بھی کہتے ہیں اپنا کانون کی زبان میں اپنا کے جو ہے کانسپریسی کرنے والا بندہ جو ہے وہ ایک کرمیرل کانسپریسی کرتا ہے مثلا بھٹوں کو جو سزا موت ملی میرے والد کے مقدمے میں وہ ایک سر نو میں ملی ایک سر نو میں کہ وہ کانسپریسی کانسپریسی جس کو کہ فیڈرل سکوٹی فورس کے لوگوں نے امپلیمنٹ گیا سو اب چیز یہ ہے کہ دو جفرز سامنے آگئے ایک کانسپریسی اور دوسری انٹرفیرنس اسی مداخلت تو چیز یہ ہے کہ مداخلت جب قرار پاتی ہے جبکہ میٹنگ آتی مائنڈز ہو جائے کانسپریسی ڈیویلپ ہو جائے اب چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کو دو عصوں میں تقسیم کر دیا کانسپریسی این مداخلت لیکن مداخلت کا ذکر انہوں نے اپنے وہ جو وہاں سے ایک رپورٹ نکلی جو اس میٹنگ کی اس رپورٹ مینٹس ہاں مینٹس اس مینٹس کے اندر دیفنیٹلی ذکر جو ہے وہ ہے مداخلت کا ذکر کھل ہے اب چیز یہ ہے جی کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چیزیں کیسے ڈیویلپ ہوتی ہیں ہاتھ ساری کو جو ہے ایک سو باسٹھ ممبرز جو ہیں پارلیمنٹ کے وہ ایک جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن موو کر دیتے ہیں اور پھر وہ ڈیٹیں ویٹیں پڑھتی ہیں ان سے ایڈیانمنٹ رہا ہوتی اور پھر فائنل ڈیٹ پڑھ جاتی ہے اٹھائیس مارچ اٹھائیس مارچ کو جو ہے وہ اب کاروائی ہونی تھی آرٹیکل نائنٹی فائیو کے تحت نائنٹی فائیو یہ کہتا ہے کہ جب ایک موشن مو ہو جائے ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ سات دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تو وہ وہاں اسی وہ جو اٹھائیس مارچ تھا وہ پھر پوسپون ہو گیا پہلی اپنا اپریل کو اسی پہلی اپریل کو ہو گیا اور وہاں جو لوگ نسٹر تھا اس نے ایک نئی تحویل لگا لی اور وہ تحویل تھی آرٹیکل فائیو آف تی کانسٹیوشن کہ ہر ایک شہری کی جو وفاداری ہے لویلٹی ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے اور ہر ایک شہری کی جو اوبیلینس ہے وہ ہے آئین کے ساتھ تو چیز یہ ہے کہ سوال سیدھا پڑتا ہے کہ اگر کسی وقت ایسے حالات ہو جائیں کہ آئین اور ریاست عاملے سامنے آ جائیں تو آپ نے کسی ایک کو محفوظ کرنا ہے تو پھر کس کو محفوظ کریں گے جو ہی بات ہے کہ آپ ریاست کو کریں گے اگر ریاست ہے تو پھر آئین بھی چلتا ہے گا اگر آپ نے نائنٹین سیونٹی ون میں آپ نے ایمفرسز کیا ہوتا ریاست کو بجانے کا اور آپ یہ جو آئینی جھمیلے تھے کہ جو ارمان کے چھے پوائنٹ یہ پوائنٹ ان چکروں میں نہ پڑتے تو آج پاکستان کا پاکستان ہستا بسا پاکستان ہوتا چیز یہ ہے کہ اب یہ انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ جناب یہ جو لیٹر ہے یہ تو آئین کے ساتھ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے ساتھ گھرداری ہے کیونکہ جتے ہیں یہ میمبران ہیں خاص طرح وہ میمبران جو کہ جن کو کہ سیاسی اسطلاح میں لوٹے کہتے ہیں وہ جو انہوں نے اپنی لائلٹی بدلی تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس نے پیچھے میں اینٹی نیس سو دو ہزارت سارا میں جیسے کے لائلٹی میں آیا کہ پیسے 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 دیئے گیا کوئی سننا ہوں نے ذکر بھی کیا کچھ ہمارے دست ہیں میڈیا میں اللہ ہم نے بتایا بھی کہ یہاں بھی اسی قسم کی سیچوشن ہوئی اور اس کے بعد جب لاو منسٹر نے اس ایشو کو ریز کیا کہ جناب یہ جو جو کچھ ہوا ہے یہ لیٹر ویٹر یہ غرداری کے زمرے میں آتا ہے اور جناب سپیکر کیونکہ ووٹ آف نو کانفرنس مو ہو چکا ہو گیا اور اسی ووٹ آف نو کانفرنس کا زکر اس لیٹر کے اندر ہے کہ اگر ہو جائے گا تو ہماری دوستی اور تعلقات قائم دائم کریں گے ورنہ ہم آپ کی کھچائی کریں گے تو یہ سارا جو عمل ہے یہ غرداری کے جو ہے جو اس پر عمل کر رہے ہیں وہ غرداری کے زمرے میں آتا ہے تو اس نے لاو منسٹر نے کہا کہ جناب میں اس پر آپ کا ایک ڈسین لینا جاتا ہوں دیفٹی سپیکر ہوا اپنا کاسم سوری کو تو کاسم سوری نے اپنا ان کی سننے کے بعد اس نے اپنا ایک رولی دے دی اس نے کہا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفرنس ہے جس کا زکر کے امریکن سفارتکار نے کیا یہ جو ووٹ آف نو کانفرنس ہے اس کی نیو وہ ہے یعنی یہ بات سے آیا ہے لہٰذا یہ غرداری کے زمرے میں آتا ہے لہٰذا میں اس ووٹ آف نو کانفرنس کو ایلیگل سی غیر قانونی تصور کرتا ہوں کیونکہ پاکستان is not a tumble to پاکستان ایک ایسی ریاست نہیں ہے جو کہ لوگوں کے اشاروں پر چلے we are in nuclear power we are the sixth largest army in the world most disciplined and highly trained تو یہ اس پر آپ اپنی رولنگ کے اس نے کہا کہ جناب یہ جو پینڈنگ ہے ووٹ آف نو کانفرنس کا رضمیشن اس کو میں ریجٹ کرتا ہوں اس کی بنیاد اگر foreign conspiracy ہے تو میں اس کو ریجٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی جب جڑ جڑ کیا تو ساتھ ہی جو 58 کے تحت prime ministers کی جو power ہوتی ہیں جو کہ suspended we didn't think because of the this no confidence motion restore ہو گئی وہ power کیا ہے to dissolve the parliament انہوں نے اپنا ایک opinion بھیجی پر president کو اور president نے اس opinion کو accept کرتے ہوئے جو ہے assembly بھی dissolve کر دی اور government بھی dissolve کر دی ٹھیک اور یہ کہا کہ جب تک انٹرم government نہیں بنتی امران خان as a prime minister اس کو اپنا supervise کرتے رہیں گے ٹھیک یہ ہے جی میں نے سارا آپ کو زائچہ دی یہ آپ نے سارا بیس رکھی ہے میں نے سارا بیس رکھی ہے یہ ہے کہ آگے آپ دیکھئے کیا آگے ہوتا ہے وہاں سے بعد میں یہ movement کی شکل اختیار کر رہتی ہے اس میں آپ کے سامنے ہے اپنا پشاور کا جلسہ بڑے سینٹیمنٹس بڑے 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 ہائی تھے لوگوں کے جو جو نے منیٹر کیا میں تو چیزوں کو منیٹر کرتا ہوں تو پیپل 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 بیری ہائی سینٹیمنٹس تھی تھی گدار اور لوٹا جلسہ کراچی میں ہوا وہ بھی ایسا جلسہ تھا جس میں اگلے پیچھے سائر ریکارڈ توڑ دیئے اور اس کو ان جلسوں کو دکھایا جا رہا تھا مثلا اسلام آباد میں جلسہ تھا کراچی میں ہوئی تھا اسلام آباد کی ایف نائن پارک اندر ایک لگا رہا سکرین اچھا وہاں لوگ اترے تھے جو کہ اچھی بڑی پارٹی جو جلسہ کرے ہیں نومل جلسہ وہ اتنے بندری جو لوگ سے سننے آئے ہوتے تھے اسی طرح وہ بہت ملکوں میں آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں انگلینڈ میں امریکہ میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں انہوں نے بڑا شدت سے شدت احساس سے اس سارے اسے کو ریجیٹ کر دیا مانگا کہ یہ جو لوٹے جو ہیں یہ گھدار ہیں ملکے اب چیز یہ ہے کہ یہاں اپنا پھر کوٹسین یا انٹریفئر کر دیا کہ جی سولہ کو آپ اپنا الیکشن کرائیں اس کا چیف منسل آف پنجاب کا تو یہاں جب سولہ کو اپنا ہاؤس اسیمبل ہوا تو وہ جو ہے وہ ایک مچھلی مارکٹ بن گیا ایک دوسرے پر تبرے ایک دوسرے کے گیرمانوں پر ہاتھ ایک دوسرے ایک لپڑ اسی سپیکر کی بھی جو تھی سپیکر اس کی بھی پتائی ہو گئی نتیجہ پرویز علیس صاحب کی سنے کوئی معاملات پرویز علیس صاحب کا بازو ٹوٹ گیا اور انہوں نے بقیادہ ایک ایک اکسیجن ماسک لگا کے میڈیا کے سامنے آئے لیکن وہ ایک کام اور بھی کر رہے تھے سوئی سب عزیز ہیں وہ بڑوا بھی دے رہے تھے چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا اب اس میں انہوں نے پولیس کال کر لی اب کبھی دنیا میں حالانکہ جو سپیکر کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے تو سٹیبلش دی آرڈر ان دی ہاؤس ہوتے ہیں ان کے اپنا سارجنٹ ریٹ آم اور سارجنٹ آم کے نیچے اچھے خطے چالیج پچاس سپیکر وہ ہاؤس میں آرڈر مینٹین کرتے ہیں انہوں نے پولیس بڑا لی یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا آج تک آپ نے پولیس کو بلائیا ہو ٹو مینٹین لانڈ آرڈر بدین دی ہاؤس تھی پولیس آگئی کبھی نہیں بلائیا ہاں اب جو ہاؤس میں جو تھا اب سیشن سٹارٹ ہوا تو سپیکر جو ہے اپنی کرسی پر نہیں بیٹھا کیونکہ اس کو ڈرک خوف تھا کہ شاید پھر سے میری بٹھائی نہ ہو جائے تو وہ جا کے جو وزٹر گیلری ہے اس میں جا کے بیٹھ گیا اور ساتھ اس نے میگا فون پر پاگر لیا اور ساتھ پولیس کے جھنڈ کے اندر پولیس کے جھنڈ کے اندر وہ اپنے آپ محفوظ کر کے وہاں سے اس نے کاروائی کی اور وہاں سے اس نے الیکشن کا آغاز کیا اب چیز یہ ہے جو بڑا پورٹن میں قویشن ریز کر رہا ہوں جس بیٹھ پورٹن کہ آیا جو جو وزٹر گیلری ہے کیا اس ایت ایت پارٹ آف 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 پنجاب آف 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 پرسیڈنگ ہاؤس میں ہوتی ہے جو لاؤفر پرسیڈنگ ہوتی ہیں ان اکارڈنسی روز آتی سیمبلی وہ ہاؤس میں ہوتی ہیں اور وہ اوپر بیٹھا ہوئے اوپر جیسے کوئی لنگول بیٹھا ہوتا ہے اپنا کسی شاہ کے اوپر اور وہاں بیٹھا ہوا وہاں سے جا کے کنڈک کر رہا ہے تو چیز یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گنتی کرائے گی یہ جو الیکشن کرائے گیا جبکہ سپیکر بیٹھا ہوتا اپنا وزیٹر گیلری میں جو کہ ہاؤس کا حصہ نہیں ہے it is not a part of the house was that proceeding a law firm the legal in میری سونچ کے مطابق میری رائے کے مطابق میرے آئین فہمی کے مطابق it was not a part of the house proceedings it was something alien something جو ککا ایک تماشاں ہو رہا تھا تو اب چیز یہ ہے نمبر وان کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے جو ہے حمزہ علاہی حمزہ شریف جو ہے حمزہ شہباز شریف جو بھی حمزہ شہباز شریف جو بھی حمزہ شہباز کیا تھی جو بھی حمزہ شہباز کیا تھی تو وہ وہ الیکٹ ہو گیا ہے he has not been elected by a lawful house کیونکہ سپیکر it was a minor سپیکر سپیکر تو اس وقت آئی نہیں سپیکر جب ہوتا ہے جب سپیکر اپنی کرسی میں بیٹھا ہوتا نمبر ٹو کہ دنیا میں آئی تک کبھی پولیس جو ہے وہ لارڈ آرڈو مینٹین کرنے کے لئے ہاؤس کے دنی آئی ہے نمبر ٹو اسی اوبجیکشن اب چیز یہ ہے کہ اب جو اپنے پی ٹی آئی والوں کا جو موقف ہے وہ یہ یہی ہے کہ that was an illegal proceedings جسی جس کا کہ آئین اور rules of procedure ہاؤس کے میں کہیں اس کا اشارتاً بھی کوئی اس کا ذکر نہیں ہے کہ سپیکر جو ہے اگر وہ نیچے اپنی سیڈ پر نہیں بیٹھ سکتا تو وہ جا کے جو وزٹر گیلری میں جا کے اور وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ماجے ساجے بیٹھے ہوئے ہیں اور رانس پار رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا اپسلوٹلی ان اللیگل پروسیڈنگ اس کو ہم اپنے لیگل لینگویں کہتے ہیں وائیڈ ابنیشو وائیڈ ابنیشو یعنی کہ وہ شروع سے ہی غیر قانونی تھی ٹھیک جو مسٹر حمزہ شریف is not yet elected as a speaker بڑا آپ نے اس کو اپنیشو اپنیشو ٹیکنیکل کسوری صاحب وقفہ لیتے ہیں وقفہ لیتے ہیں نمبر ٹو پہ آپ کے آجیں گے بڑی خاص پات کسوری صاحب آپ نے بتائی ہے کہ وہ جس گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے سپیکر صاحب وہ اس ہاؤس کا حصہ نہیں ہے لہذا تمام جو پروسیڈنگز ہیں وہ قانونی نہیں ہے لاو فل نہیں ہے ریالہ پنجاب نہیں ہے کانونی طور پر احمد زکسوری صاحب کا کہہ تو اس سے باپ بات کر رہے تھے ایک تو آپ نے پاریٹ اوے بڑا امپورٹن بتا ہے کچھ توسرا پاریٹ اوے بڑا سا شیئر کنا چاہے پارچ یہ ہے کہ جب تک اس کی اوث نہیں ہوتی اوث آف آفس جب تک تو چیف رسٹر ہے ہی نہیں اور اوث آف آفس دینے سے انکار کر دیا جو کہ پریزنٹ جو گورنر ہے اپنا پنجاب اس نے اوث دینے سے انکار کر دیا اچھا اب جب اس کو انکار کر دیا تو انہوں نے اپنا جو ہے چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ کو نومنیٹ کیا کہ تم اس کی اوث لہوثی تھی اب چیز یہ ہے جی کہ گورنر کو پرائم میسٹر رموو نہیں کر سکتا انڈر دی کانسٹیوشن اچھا گورنر کین اونلی بی رمووڈ بائی دی پریزنٹ پاکستان کیونکہ ہی از ریپرزنٹیو ان دی پرنشل سیٹ اپ آف پریزنٹ پاکستان کا نمائندہ ہے فینڈیشن کا نمائندہ اب جب اوث دینے سے لینے سے انکار کر دیا تو چیز یہ ہے کہ دی ہول سیچیوشن اس ناؤ انہیں لیمبو ایک گھوم گھوم کے عالم میں ہے کہ بھئی کیا سکیٹس ہے تو یہ جو دو میں نے پانٹ لیا دو تھا کونسٹیوشنل ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو مسٹر حمزہ شریف جو ہیں وہ ابھی تک چیف منسر پنجاب الیک نہیں ہوئے اچھا 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 خصوری سب یہ امپورٹنٹ پانٹس مطلقہ جگہوں میں پہنچ کی ہوں گے اور آپ کا مجھے یاد ہے کہ آپ نے کچھ روز پہلے تقریباً دو تین پروگیمز غالباً پہلے جب عمران خان صاحب لوگوں کو بلا رہے تھے اسلام آباد تو کونسٹیوشنل وائل سے آپ نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کو کونسٹیوشنل یہ آلاو ہے یا پرمیٹ ایٹ کے جی وہ ادم اطماعات پیش کر سکتے اور اگر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کی گئی تو وہ آرٹیکل سکس کے زمرے میں آئے گی مجھے یاد ہے کہ آپ کے ایسی چیز کے اوپر پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی اور اپنے پروگرام کرنے جن کا نا مو نا سر اور بیف کوف لوگوں کو آپ کے انکروں نے بلایا ہوتا ہے اسے ایڈیو آف پروگرام پروگرام پابلک لوگوں کو ایڈیوکیٹ کیا جائے وہ ایڈیوکیٹ ہونے کے زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا مہمان نہیں ہوتا جس کا دستر پاکستان کی تاریخ پر ہو سیاست پر ہو لاؤ پر ہو کونسٹیوشن پر ہو آج کل کی جو جو گزر رہے ہیں جب تک ان چیزوں پر آپ کچھ دستر حاصل نہیں ہے جیو کانٹ ایڈیوکیٹ پابلک جیو کاری پوائنٹ 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 سو دیار فور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے سیچویشن جو ہے وہ دن بھگڑ رہی ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ امران خان نے جو کراچی جلسہ ہے اس میں برای اتیاط سے کام بہت سار لوگ سمجھتا شاید یہ لاہور کی پنجاب اسیمبلی کی کاروائی کے بعد دھنگا مجھتی کے بعد اسی دن جلسہ تھا آئے مرسے کہ اس نے بڑی سوبرائیٹی سے بات کی اور اس نے پبلنگ یہ کہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ مکمہ دیجئے انشاءاللہ ہر چیز ہمارا ٹارگٹ ہے اپنا الیکشن چیز یہ جی کہ یہ میں نے اس وقت جو یہ معاملہ سپریم کوئی میں تھا میں نے اس وقت بھی ان کو ایک گائیڈ لائن میں نے دی تھی گائیڈ لائن یہ تھی دیکھیں جناب میں نے انہی کے ایک فیصل پر سے دی تھی کہ جب 1988 میں زیاءال حق نے جو ہے جو سینٹر اسیمبلی کو ڈسویس کر دیا اسی نیشنل اسیمبلی کو اور جنیجو کی گورمنٹ کو بھی اسیمبلی کو ڈسویس کر دیا تو ایک ان کا ممبر اس پارلیمنٹ کا اس کا نام تھا حاجی سیفر اللہ بہاول پور سیپریم کوٹ پاکستان اور سیپریم کوٹ نے افتر دیبیٹ یہ کہ یہ جو آرڈر ہے اپنا جنرل زیاءال حق کا ایٹس ایلیگل اچھا اب نوری جو سمجھتے ہیں جب آپ کسی بیسک آرڈر کو ایلیگل ڈکلیر کر دیں تو اس آرڈر کے ساتھ جتنے بھی کنیکٹڈ فیصلے ہوتے ہیں جو کے ماضی میں اس غلط فیصلے کیا ہوتے ہیں ساتھ بہار ہو جاتی ہیں یہاں کیا ہونا تھا کہ اسیمبلی بہار ہونی تھی کیونکہ آرڈر اپنے لیگل حال ہونی چاہیی تھی لیکن دو ہم ہی ہوئی کیا سبریم کوٹ نے میڈل میڈل کوس اڈاپ ہیا انہوں نے کہا اب جب کے الیکشن کال اپ ہو گئے ملک کے اندر تو ہی شوڈ پرزنٹ آرڈی پارٹی شوڈ پرزنٹ انسل بفور بی بفور بی جو کے سوبرن ہے اور سوبرن کون ہے وہ پیپل پاکستان ہے الیکشن کال اپ ہو گیا let everybody make an appeal to the people of پاکستان and let them decide کہ کون جیتے گا کون ہارے گا یہاں بھی میں نے یہی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک قاسم سوری کا فیسے کا تعلق ہے اس کو وہ ریف کیا ہے ریف کیا مانگ رہے ہیں آپ پاکستان والے اس وقت کی آپ پاکستان کے جناب عمران خان گھر چلا جائے اور الیکشن کال اپ ہو جائیں کال اپ جائی تو وہ تو عمران خان خود ہی کر دی ہے یعنی جو ریف آپ مانگ رہے ہیں وہ عمران خان خود ہی کر دی اس پیچھے رہے گیا جی پیچھے کیا رہ گیا تو آپ اس کو کہتے کہ الیکشن اس نے کال اپ کال اپ گیا ہے پوری قوم جو ہے اس الیکشن کی طرف روان دبا ہو جائے اور let the people of پاکستان جو کہ who are the ultimate sovereign of this country جو کہ طاقت کا سرچچمہ ہے کی طرف رجوع کیا چلے چلے ٹھیک یہ ایک وائی میڈیا تھا نہیں ہوا لیکن نہیں ہوا لیکن بڑے شک و شبات ہیں اور عمران خان بھی اس کا دبی زبان میں اپنے جلسے میں دیکھتا رہے کہ بارہ بجے کیوں کٹھے ہوئے تو مطلب کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہ ایک ملک کے اندر جو ایک رول آف لاؤ ہے نا قومیں چلتی ہیں رول آف لاؤ کی بنیاد پر رول آف لاؤ جو ہے جس ملک رول آف لاؤ بکھر جائے اس ملک شرازہ بکھر جائے ساری 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 آپ کو ایک موقع تھا لیکن آپ نے اس کو اویل پرسپیکٹیو میں تو میرا خیال ہے میرا خیال نہیں بلکہ میرا یقین ہے کہ یقینا یہ پوائنٹس جو ہیں وہ تلقہ جگہ پہنچیں گے اور اس پہ بھی ایک نیرٹیو یا ڈیبیٹ ہوگی ہونا وہی چاہیے جو ملک کے لئے تو ناظرین اجازت دیجئے میں ازبان عدیل ملک